میرا نام محمد خدیر پاشا ہے میں ڈیلیسس پیشنٹ ہوں میں چار سال سے میرا ڈیلیسس چل رہا اب کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا بھرے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے بارہ لاگ تک آتا خرچہ بھرے اب چار سال سے ڈیلیسس کرا کرا کے جو بھی پیسہ تھا ختم ہو گیا سات بہنہ چھے میں کو میں گھر کا ذمہ دار ہوں میں جو بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہی میری زیادہ سے زیادہ میری مدد کرو اور یہ ویڈیو کو شیئر کرو آپ لوگوں کو بہت دعا لگیں گے سات بہنہ چھے میں کو آپریشن کے لیے ہونا ہے بہت مجبور ہو کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے میری مدد کریے بہت دعا لگیں گے السلام علیکم جزاک اللہ خیر میں حفید ایزاز احمد ملت نگر مسجد دن عمرہ سے یہ ملت نگر کے ہمارے مسجد کے پاس پڑوس میں رہتے قدیر پاشا بھائی یہ قدیر پاشا بھائی جو ہے چار سال سے ڈیلیسس پر آئے لگڈاؤن سے پہلے سے جو ہے ان کی حالت بہت خراب ہے ان کے ساتھ بہنیں ہیں اور یہ گھر کے ذمہ دار ہیں ایک ہی بھائی ہے اور ساتھ بہنوں کے شادیاں وغیرہ ہوئے ہیں اور ان کے موڑے ماباب بھی ہیں ان کے پر بھی ذمہ داری ہے اور ہر ہفتے تین مرتبہ جو ہے ان کا ڈیلیسس ہوتا ہے جہاں کا خرچ جو ہے تقریباً تین سے چار ہزار پر خرچ آ رہا ہے اور ایسی حالت ہو گئی ہے کہ یہ بیچارے مسجد کو آئے اور آ کر بولنے کے بعد جو ہے ان کا کرایہ تک نہیں تھا آنے کے لیے تو ہم لوگ مسجد سے لے کر آئے ہیں ڈیلیسس کے لیے میں گلورگا کے اہباب سے اہل سنوات اہباب سے اور جتنے بھی ہمارے یہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے زیادہ زیادہ مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیں اور ان کے لیے کوشش کریں تقریباً بارہ لاکھ روپے تک خرچ ہے ان کے دونوں کیڈنیا فیل ہو چکے ہیں دونوں کیڈنیا فیل ہو چکے ہیں بارہ لاکھ تک خرچ ہے ان کا دعوہ خانے کا بنگلور میں کئی بات کیے ہیں اور یہاں پر واسطلیہ میں ان کا علاج چل رہا ہے ڈیلیسس کا تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ زیادہ تعاون کریں نیچے جو ہے نا اسکرین پر ان کا فون پی نمبر اور اکانڈ نمبر وغیرہ بھی آ رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ان کا تعاون فرما کر ان کی مدد فرمائیں اور یہ گھر کے ذمہ دار ہیں پوری جمہداری نہیں کے پر ہے تو بس میں جو ہے نا مسجد کے مام ہونے کی حسیت سے ان کے لئے تعاون کی اپیل کیا ہوں